اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہمارے دعائے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرے نام رحمان انوار اور میں ہوں علیہ السلام اور میں ہوں زفرک بار اور دیکھنے جا رہے ہیں شارٹ ویڈیوز تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں ہوں رہے ہیں تو راجپوتوں کو کیا سن کے سکون ملتا ہے ہم راجپوتوں کو جے سری رام اور جے مہارانا پرتاب سن کر سکون ملتا ہے سہمت ہے سیر ضرور کریں مائر ایڑا پورت جن جےڑا رانا پرتاب اکبر اوج کے نیند میں جان شرن شانک جان شرن 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 جننی جنے تو ایسا جن کے داتا کے شور اور نیتو رجا بانجڑی اور مطی گماجے نور ایلہ نے دینی آفنی رہا لیے ہودھر آئی پورت شکھاوے پادل نے مرنے بڑھائی دوستو جن کے دیئے مہارانا پرتاب سن کر سکون مہارانا پرتاب سن کر سکون مہارانا پرتاب سن کر سکون ملتا ہے مہارانا پرتاب سن کر سکون مہارانا پرتاب سن کر سکون مرانا تھی مجھے میں دکھائی میں دکھائی مجھے اچھای تو یہ دیش ایک ساتھا سوڑا اچھا مہبار مہبار اچھا اچھا مہبار اچھا موسیقی 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 آپ کو پتہ ہے مہنے پتہ آپ اپنے گھوڑے چیتک کے آگے ہاتھی کی سونڈ لگا کر رکھتے تھے کیونکہ یود میں گھوڑ سواروں کو مارنے کے لیے ہاتھیوں کا پریوں کیا جاتا تھا اس لیے چیتک کے آگے سونڈ لگی پنے کے لیے ہاتھی کنفیوز ہو جاتا تب ہی تو حلدی گھاٹی کے یود میں چیتک ہاتھی کے سر پر پاو رکھتے ہیں اوپر بیٹھے مانسک تک پہنچ گیا لیکن جب دیچے اترا تو ہاتھی کی آگے لگی تیخی دلوار ہونے کے کاریم جیتک کا پسلا پاو کٹ گیا تھا لیکن سوامی بھاکت جیتک میں اپنی سمجھداری دکھاتے ہوئے وہاں سے اتنے بڑی مغلیہ سینہ کے پی جیسے دیسے کر پرطاپ کو باہر نکالا اور جنگرہ کی اردوڑ پڑا پیچھے لگی سینہ سے ایک ٹانگ کٹی ہونے کے باوجود پی ان سے تیج دل رہا تھا اور اپنی اتنی پوری شکتی لگا کر تین پیرا سے اٹھائیس فٹ گہرہ نالا پار کر اس پار جا گیا جس کی کاریم درد کے مارے جان تو چلی گئی لیکن اپنے سوامی کو سرکشت جنگلوں تک پہنچ گیا دل سے سلام میں ایسے کھوڑی چیتک نام تھا گوڑے کا چیتک 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 مہا یادتاروہ پورت کٹی ایک لنکی لیبان کٹی مہارانا پارتاپ کٹی ہاں دی گاتی میں سمالی لالو ہاں دی گاتی میں سمالی لالو مہارانا پارتاپ distortion کا کٹی اچھا مہارانا پارتاپ کٹی اگر میں سمال پارتاپ کٹی ایک لنکی لنپ دی ہے مہارانا پارتاپ جی日本 درچہ مہارانا پارتاپ کٹی اچھا مہارانا پارتاپ feat. ابل تک HmV اچھا دشمن سینک ان کے سامنے آنے سے بھی کامتے تھے کیونکہ وہ اپنی تلوار کے ایک ہی بار سے دشمن سینک کو گھوڑے سمیت کٹ ڈالتے تھے مہارانہ پرطاب کا قد 7.5 فٹ تھا یہ کافی لنبے قد کٹ ہی کے تھے یہ بھارت کے سب سے مضبوط یو دھاؤں میں سے ایک تھے اور ان کا وزن 110 کلو سے بھی ادھئ تھا مہارانہ پرطاب کے بھالے کا وزن ہی 80 کلو ان کی دو تلواروں کا وزن 208 کلو گرام اور صرف ان کا کفچ لگ بھگ 72 کلو گرام بھاری تھا اکبر نے کہا تھا کہ اگر رانہ پرطاب میرے سامنے چھکتے ہیں تو آدھا ہندوستان کے وارس وہ ہوں گے پر بادشاہت اکبر کی ہی رہے گی لیکن مہارانہ پرطاب نے کسی کی بھی ادھینتہ سویکار کرنے سے ملا کر دیا آج بھی مہارانہ پرطاب کی دلوار کفچ آدھی سامان بودھائپور راج گھر آنے کے سنگرحالے میں سرکشت ہے یہ سارا ایریا اکبر کے ایر میں تھا پر پھر بھی وہ اس ایمپورٹنٹ ایریا کو کبھی نہیں جیت پایا دیوار کیونہ ایک انسان کے کارے مہارانہ پرطاب سے اس ایمپورٹنٹ ریجن کے لئے اکبر مہارانہ کو آدھا ہندوستان دینے کو راجی تھا پر مہارانہ نہیں یہ سویکار نہیں کیا تب ہوا ہلدی دھاٹی کا جی مہارانہ کی سینہ اکبر کی سینہ سے بہت کم تھی لیکن پھر بھی اس سینہ نے دشمن کی سینہ کو موطور جواب کیا اس یود میں مہارانہ کی گھوڑے کی چاند بھی چلے گئے پھر ہوا ایک اور گھم آسان ہوئے بہتر اپ دیو ہے جس میں مہارانہ نے مغلز کو بروٹلی ہرائے 36,000 مغل سولٹرز نے سرینڈر کیا 36 مغل ملٹری پوسٹ بھی بند ہو گئے اور میوارڈ مہارانہ کا ہی رہا تو بھارت ماں کے اس ویر کا اتحا شیئر کرو سب کے ساتھ کیونکی سچ پتھان کا بھی پرتاپ سے ڈڑ کے بیچ پڑا پلا بھرانہ کی کلوار لے اس کو گھوڑے سہید آہ ڈھوڑا مہارانہ مہارانہ ملٹنہ لہی تم گا پھرسکے آتار مہارانہ کیونکی جنگ جنگ مشکر سیکھے ہی آئے گا ٹھیک ہمارکا لگا جب بشتر جویدو کرپکا ٹھیک ہمارکا ٹھیک ہمارکا ٹھیک ہمارکا مہارانہ پرتب کا آسمان میں اڈنے والا گھوڑا دوستو آپ سب نے بھارت کے مہانویر مہارانہ پرتب کے بارے میں تو سنائی ہوگا لیکن آج میں آپ کو ان کے گھوڑے چیتک کے بارے میں کچھ روچک باتیں بتاتا ہوں 580 کلو وزن اٹھا کر سب سے پیش لوڑنے والا اور سب سے اچھی چھلانگ لگانے والا گھوڑا تھا چیتک 1576 میں ہلڈی گھاٹی کی یوڈ میں چیتک نے اپنی ادلتیا سوامی بھگ دی بودھی منتہ یون میرتا کا پریچھے دیا تھا جب مہارانہ پرتب کے پیچھے لگی تھی تب یوڈ میں گروی تیرہ گھایا لو جانے پر بھی چیتک مہارانہ پرتب کو اپنے پیٹ پر لیے 26 پیٹ ہوچے برساتی نالی کو لان گیا جسے پار کرپنا مہارانہ پرتب کو سرکشستان پر پہنچانے کے بعد چیتک ویر رکھی کو پراب ہوا چیتک دوارہ لگائی گئی یہاں چھلانگ ایتیاس میں امر ہو گئی چھلانگ کو ویشو ایتیاس میں نایاب بانا جاتا ہے دشمن چینی کو سمریبن کرنے کے لیے چیتک کی موہ کے آگے ہاتھی کی سون لگائی جاتے ہوئی چیتک کی طاقت کا پرتب اس بات سے لگا جا سکتا تھا چیتک نے اکبر کی سینپتی مانسی ان کے ہاتھی کے سوپر پاو رک دیے اور مہارانہ پرتب نے بھالے سے مانسیاں پر سموارک بار کیا یہاں کے کڑ کڑ میں گاؤڑوں کا تھائے ہیں مہارانہ پرتب مہارانہ سرج مل سے لے کر رانہ سانگان رانہ کنبہ تک دیر درگا داد راکھوٹ سے لے کر گومید گروہ تک میرا بھائی پنہ تھا ہے رانی پدھمین سے لے کر امر کا دیوی کالی بھائی کنبہ بھائی تک ایچے انیر چندہوں نے ایک مہان سناتن دروہاں ہمارے لیے چھوڑی یار کمال کے شارٹ ہیں اور کوئی شک نہیں ہے ایک ان میں بہت ہی زیادہ باور تھی اور ایک جب بھی ان کے بارے میں سنتے ہیں نا یا ان کے ایک ہسٹری کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں بہت ساری ایسی ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہے کہ ایک بلیو نہیں کر سکتا بندہ کہ ایک ان کے اندر ایک کتنی زیادہ باور تھی اب ہم ایک ایسے ایسے ہیروز ہیں یا ایسے ایسے نام ہیں کہ ان کو جب بھی یاد کرتے ہیں نا بھائی ایک ایک ان کو مس کرتے ہیں بہت زیادہ اور بھائی دل کرتا ہے وہ دوبارہ سے ایک بار بندے دیکھیں اور وہ ایک ٹائم ایک ہو اور ہم بھی وہ دیکھیں لیکن ادھر ایک ایسے ایسے بھی نام ہے کہ جن کو اب بندہ یاد کرتا ہے اور گالی دینے پر ایک بھائی ایک سٹارڈ ہو جاتا ہے اور کئی ہیروز بن گیا اور کئی ایک سے بن گیا کافی ایک بہت بڑے ایک وارئیر تھے اس میں کوئی شک نہیں آپ دیکھو نا جب ایک مغلو کا ایک دور تھا نا تو واقعی ایک تو وہ آگے بھائی جو ایک ایک آپ رانہ پرتاب سنگھ پر آ جائے بھائی انہوں نے جو ان کا بیچ میں آتا تھا نا مغار وہ بالکل ان کی مطلب کے جو ایریا تھا نا مغلو کا اس کے بیچوں بیچ تھا اور پھر بھی یار دیکھو نا اتنی ان کی بڑی سینہ اور ایک مطلب کے بندہ آڑ جائے بیچ میں تو اس کو مطلب کے پھر ایک آفر بھی کرنا جب بندہ ایک آفر پر آ جاتا ہے نا تاب مطلب کے ہیار چیز ہو جاتی ہے سٹار مطلب کے ڈیل آپ کو ڈیل دیتے آپ مطلب کے دوسری سینٹ پر چلے جائے مغارہ میں دے دے تو وہ واقعی مغارہ ہے کہ انہوں نے نہیں دیا تھا بہت نہیں دیا تھا بلکل ایسے ہی ہے لیکن ہی ہے کہ بھائی اگر آپ آ جائے نا ایک کلدی گاٹی والی جو ایک یود ہوا تھا نا وہ ایک بہت بڑا یود تھا اور اس کے بعد چیتک کی اگر بات کریں تو بھائی ایک ایسا گھوڑا جس میں کہتا ہوں اس طرح کا گھوڑا کہیں آپ کو کسی یود میں نظر نہیں آئے گا کبھی سنیں گے بھی نہیں آئے گا مطلب بیس خوٹ کی انہوں نے بھائی چھلانگ لگائی چھبیس سوڑی چھبیس خوٹ کی انہوں نے چھلانگ لگائی اور جیسے ہی وہ مطلب کراس کیا اس کے بعد زیارے علاقے ان کا پاؤں زکمی اور آگے ان کے موں کے اوپر بھائی آتھی کا سارگ یا مطلب اس طرح کا لگا کہ وہ تاکہ وہ کنفیوز رہا اور جیسے دے لو کہ اس ساتھ تک اس کا جامپ تھا کہ وہ آتھی کے سار تک اس کی ٹرانگیں پہنچ جاتی تھی لیکن وہ دیکھو ایک تھوڑا سا سین ایسے انہوں نیچے سے تلوار لگے جسے ان کا بہر زکمی ہو گیا اور جو ایک وہ تلوار چلاتے تھے نا درمیان میں سے ہی کار دیتے تھے گوڑے سمیت اور یار کیا چیز ہوگی گوڑے سمیت بڑھوں کا وزن دیکھ لیں کتنا تھا 20 کلو کے جوتے اور پتہ نہیں 30 کلو کا بھئی بٹوا تھا کیا تھا وہ جسے سوان وغیرہ رکھتے ہیں آئی آئی یار کہا مادرن دور میں بٹوا بولتے ہیں آچھا اس کے علاوہ بھئی اگر ان کے قاتل کی اوپر آجائیں سیون پوائنٹ سوائی بہت لیکن بہت طاقت وار مندے تھے وہ تو چیزیں ساری ٹھیک ہے لیکن یہ کہ جو سب سے بڑا انہوں نے کام کیا تھا نا انہوں نے مغل جو اپنے ایریے میں موار میں انہوں نے انہوں نے انہوں نے دی یہ بہت بڑی ان کی دلیری تھی یار دیکھو بڑے بڑے ویریئر گزری ہیں لیکن یہ کہ جس طرح آپ دے لو ان کا اپنا نام ہے انہوں نے جو یار کام کیا ہے نا یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہر جس اپنا اپنا لیول کے حساب جس ایرہ میں رہا ہے وہ حساب سے ایک ویریئر رہ لیکن ان کا نام لیتے ہوئے بھی بندے گمدہ آجاتا ہے روب ہوتا ہے ایک ووریئر جیسے ہوتے ہیں لیکن دیکھ لو اب اب سنائیوں پر آ جائے نا ایک وار ہوتی ہے تو توپوں سے بمبوں سے بھئی بدو کے وغیرہ سے تاب بندے کا ایک دماغ ہی بھئی ایک نیوکلر ہوتا تھا کیونکہ آپ نے دماغ سے لڑائی لڑنی ہے چاہے جو بھی ہو جائے ٹھیک ہے اب ان کی آپ تداد دیکھ صرف ایک دماغ کی پلاننگ چلتی تھی سینک ضرور ہوتے تھے یہ نہیں ہوتے تھے لیکن یہ کہ اگر آپ دماغ کی پلاننگ کر گئے اگر آپ کے پاس زینک کم بھی ہیں پھر بھی آپ اگلے کے اوپر پر ہو سکتے ہیں باقی ایک بیش عارض تھے امید کہتے آپ کو پسند آئیں گے تب تک یہ لئے گوڈ بائی ٹیک کیا